اتصاب عدالت کے جج سید نجم الحسن کے روبرو خاجہ برادران کو چودہ روز جوڈیشہ ریمانڈ کے ختم ہونے کے بعد پیش کیا نیب تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا خاجہ برادران کے خلاف ریفرنس حتمی مراحل میں ہے خاجہ ساد رفیق نے عدالت میں شکوا کیا کہ ساٹھ سال پرانی بکتر مند گاڑی میں لائے جاتا ہے کمر میں درد ہے اور علاج نہیں کروائے جا رہا خاجہ برادران کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کی انتہائی تظلیل کی جا رہی ہے پورا شہر بند کر کے بکتر مند گاڑی میں پیش کیا جا سکتا ہے جنگی کیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سڑکے بند کرنے کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کو حل کرتے ہیں عدالت نے خاجہ برادران کو دوبارہ انیس مارچ تک جوڈیشہ ریمان پر جیل بھیجوا دیا عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خاجہ سار رفیق نے کہا انہیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پر ہے موسیقی